دوستو نمشہ رہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو گرب وسطہ کے دوران گھر کا تھوڑا بہت کام کیا جا سکتا ہے یدی محلہ کام کرتی ہے تو اس سے محلہ کو ایکٹیو رہنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ یہ محلہ کے لیے ایک ایکسرسائزی ہی ہوتی ہے ساتھ ہی ایسا کرنے سے مسلس بھی فلیکسیبل رہتی ہیں جس سے محلہ کو فٹ رہنے میں فائدہ پہنچتا ہے لیکن یدی محلہ کی پرگننسی میں کسی بھی طرح کی کمپلیکیشنز ہیں تو محلہ کو گھر کا کام کرنے سے بھی بچنا چاہیے تو آج ہم آپ کو پرگننسی کے دوران یدی محلہ گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتی ہے تو محلہ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس بارے میں بتانے جا رہے ہیں تاں کی ماں اور بچے دونوں کو کسی بھی طرح کی پرشانی نہ ہو تو دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل میں نئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو پرگننسی میں جب تک پیٹ باہر نہیں آتا ہے تب تک کوئی بات نہیں لیکن جب محلہ کا پیٹ باہر آ جاتا ہے تو محلہ کو زیادہ جھکر کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ جھکر کام کرنے سے گرم شیشو کو دکت ہوتی ہے ساتھ ہی محلہ کو بھی کمر درد جیسی پرشانی کا سامنا ادھک کرنا پڑ سکتا ہے پرگننڈ محلہ کو جھاڑو پوچھا لگاتے سمیں زیادہ تیجی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ زیادہ تیجی کرنے کے کرن محلہ کو جھٹکا لگنے یا کسی انہ پرشانی کے ہونے کا خطرہ رہتا ہے جس کے کرن ماں اور بچے دونوں کو دکت ہو سکتی ہے گرمتی محلہ جدی جھاڑو پوچھا لگاتی ہے تو محلہ کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھا لگانا چاہیے پیاروں کے بل بیٹھ کر نہیں کیونکہ پیاروں کے بل بیٹھ کر جھاڑو پوچھا لگانے سے گرمتی محلہ کے پیٹ پر دباہ پڑتا ہے جس کے کرن محلہ کو پیٹ میں درد جیسی پرشانی ہونے کے ساتھ گرب میں بچے کو بھی اسہج محسوس ہوتا ہے پرگنن محلہ کو جدی دھول مٹی سے الرجی ہو تو محلہ کو پرگننسی کے دوران جھاڑو نہیں لگانی چاہیے اور جدی محلہ جھاڑو لگاتی ہے تو ماسک سے یا چننی سے موک کو باندھ کر جھاڑو لگانی چاہیے تاں کی محلہ کو کسی بھی طرح کی دکت نہ ہو یا پھر ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جھاڑو لگا سکتی ہیں یا نہیں تاں کی آپ کو الرجی کے قارن زیادہ دکت نہ ہو گرب وسطہ کے دران بوڈی میں ہونے والے ہرمونل بدلاو کے قارن سکن سینسٹیو ہو جاتی ہے اسی لئے پوچھا لگاتے سمیں محلہ کو کیمیکل کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے قارن محلہ کو سکین سے جوڑی پرشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی محلہ کو تیج سمیل والی چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے قارن محلہ کو الٹی عادی کے پرشانی ہونے کا خطرہ رہتا ہے محلہ چاہے تو نمک نیمبو عادی کا استعمال پوچھے کے پانے میں ڈال کر کر سکتی ہے پرگنسی کے دوران کام کرنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں کی محلہ جرورت سے زیادہ کام کرنے لگ جائے جتنا محلہ سے کام ہو یعنی جھاڑو پوچھا لگے اتنا ہی لگائیں کیونکہ جرورت سے زیادہ محلہ کام کرتی ہے تو اس کے قارن محلہ کو بوڈی میں درد دستکان کمجوری جیسی پرشانی ادھک ہوتی ہے پرگنسی محلہ کو جھاڑو پوچھا لگاتے سمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جانور کی جگہ کی صفائی نہ کریں جیسے کی کتے کی پوٹی بلی یا انہی جانور کی پوٹی کیونکہ اس کے قارن سنکرمل کا خطرہ رہتا ہے ساپ صفائی کرتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ گربتی محلہ نہ تو بھاری چیزوں کو اٹھائیں اور نہ ہی سرکائیں کیونکہ اس کے قارن محلہ کو دکت ہو سکتی ہے ساتھ ہی گرم ششو بھی پرشانی کا انوپب کر سکتا ہے تو یہ ہیں کچھ ٹپس جن کا دھیان پرگنن محلہ کو جھڑو پوچھا لگاتے سمیں رکھنا چاہیے تاں کی پرگنن محلہ کو کام کرتے سمیں کسی بھی طرح کی پرشانی نہ ہو محلہ کو پرگننسی کو دران گھر کا کام کر کے ایکٹیو رہنے میں ابھی مدد مل سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج چھوٹی سی ویڈیو کرپی آج سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب جور کریں دھنے بات